ایک بہن نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پھیجا میں نے اس کا جواب انہیں تو دے دیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سے بھی ایک دفعہ شیئر کرلوں بہت ساری خواتین ان کا شاید یہ کوئشن ہو اور ہوتا کہ آئے کہ بعض باتیں عام ہو جاتی ہیں اور لوگ پھر تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ خواتین جمعہ کے دن گھر میں زہر کی نماز کب پڑھیں عام طور پر خواتین میں یہ رجحان پایا جاتا ہے اور مرد حضرات ان کو تعقیدن یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک ہم زہر کی نماز جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر واپس نہ آ جائیں آپ زہر کی نماز نہ پڑھیں تو وہ ویٹ کرتی ہیں نہا کے دھوکے تیار ہو کے وہ ویٹ کرتی ہیں کہ مرد حضرات جب جمعہ پڑھ کے آ جائیں تب وہ پھر زہر کی نماز پڑھیں اچھا پھر مرد صاحب جب گھر میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا دو اب انہیں وہ کھانا دے پھر کھانا کھائے تک پھر وہ سارے کھا وہ کر کر آ کے وہ اس کی تو زہر کی نماز تین بجے تک پہنچ جاتی ہے تو اب اس کے اندر یہ تو رواج ہو گیا نا اب اس میں اصل میں معاملہ کیا ہے دیکھیں دین کے مطابق دینی احکام کے مطابق خواتین جمعہ کے دن گھر میں ہوتی ہیں نا تو زہر کی نماز پڑھیں گی اور زہر کا وقت داخل ہونے کے بعد شہر میں جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں زہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے تو زہر کی نماز پڑھنی ہے نا وہ جمعہ کا انتظار کیوں کریں جمعہ کے خدوے کا انتظار کیوں کریں کبھی کوئی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی ہے نا اسے بھی تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے وہ بیچاری جمعہ کا انتظار کیوں کریں جمعہ کا وقت زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے وہ زہر کی نماز پڑھے گی ٹھیک ہوگی بات تو اسی لیے اگر وہ چاہے تو آپ کے جمعہ پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتی آپ کے جمعہ پڑھ کے آیت تب بھی پڑھ سکتی ہے زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ زہر کی نماز ادا کر سکتی ہے اور دیکھیں ان کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا اول وقت میں نماز پڑھو افضل ہے اچھا باقی عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ جب تک جمعہ کی دن جمعہ کی نماز مسجد میں ختم نہ ہو جائے عورتیں گھروں میں زہر کی نماز نہ پڑھیں تو یہ بات بلکل درست نہیں ہے بلکہ خواتین زہر کا وقت ہونے کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے بھی اپنے گھروں میں زہر کی نماز بڑھ سکتی ہیں اور بعض آپ تا علماء کرام نے اس میں پھر ذکر بھی کیا ہے رد المحتار میں در مختار میں کہ ذکر شراح الہدایہ وغیرهم فی باب تیمم اَنَّ اَدَاءَ الصَّلَاةِ فِي الْاَوَّلِ الْوَقْتِ افضلُو اور پھر بعض آپ تا پوری عبارت کے اندر اس بات کو داخل کیا ہے بارال اینیوے کہنے کا مقصد ہے کہ امید کرتا ہوں اس سے آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور اصلاب بھی ہو گئی ہوگی تو برائے مہربانی یہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ میرے چینل تک ہی آپ محدود نہ رکھیں اس کو آگے بھی لے کر جائیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو دیکھیں نا یہ صدقہ جاریہ ہے صحیح بات دین کی لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے جس جس کی اصلاح ہوتی چلی جائے آپ کو بھی ثواب ملے گا تو اس لئے اس کو پھیلائیں اس کو یہیں تک منجمد نہ رکھیں کہ بھئی سن لیا اس کے بعد بند کر دیا آپ کو نہیں خبر کہ یہ بات کس کی اصلاح کا سبب بن جائے کون اس میں گرفتار ہو اس لئے اس کو آگے پہنچائیں اس کو شیئر کریں تو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی